ہیماچل کے مکہمنتری سکویندر سنگھ سکو کے کرونا پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام لٹک گئے ہیں کیابنٹ وستار میں پہلے سے ہی دیری ہو رہی ہے اب ویدھان سبا کا شریعت کالین سطر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا چین افسر شاہی بورڈ اور نگموں میں تیناتی جیسے بدلاب بھی اب پیشے پڑ گئے ہیں سمبھا ہے کہ سکو سرکار اب یہ فیصلے نئے سال میں ہی لے گی کیابنٹ وستار پچیس اور چھبیس دسمبر کے بعد ہی سمبھاوت مانا جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو ویدھان سبا کا شریعت کالین سطر منتریوں کی تیناتی کے ساتھ ہوگا اب اس کے نئے سال میں ہی ہونے کی سمبھاونا ہے کیونکہ دسمبر کے آخری سبتہ میں پریٹن سیزن پیک پر ہونے کی وجہ سے مکہ منتری سکویندر سکو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سیشن نہیں کروایا جا سکے گا سکو اگرے تین سے چار دن دلی ستھی ماشل بھون میں ہی کوارنٹائن رہیں گے گرووار تک ان کا دوبارہ کرونا ٹیس ہوگا ریپورٹ صحیح آنے کے بعد ہی وہ شملہ آ پائیں گے اور اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیابنٹ کا وستار ہوگا یا نہیں ہوگا کیابنٹ وستار میں دیری سے منتری پت کے دعویداروں کی دھک دھکی بڑھتی جا رہی ہے سبھی دعویدار دس دن سے اپنے اپنے چناف شیطر میں جانے کی بجائے مکھ منتری کے آس پاس کھوم رہے ہیں یا پھر دلی میں بیٹھ کر راشتری انہیں ترتف سے تار بھڑانے میں جھوٹے ہوئے ہیں لیکن کیابنٹ وستار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے سی ایم سکو اندر سکو اور ریپٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری کا چین تو دس دسمبر کو ہی کر لیا گیا تھا اور گیارہ دسمبر کو ان کی شبت بھی ہو گئی تھی سکو کو ویتھائق دل کا نتا چنے ہوئے دس دن ہو گئے ہیں مگر کیابنٹ کا ابھی تک بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے وپکش نے بھی اسے لے کر کٹاکش کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ کانگریس نے راجے میں سرکار بننے سے دس دن کے اندر اوپی ایس بحال کرنے محلاؤں کو پندرہ سو روپے پرتیمہ دینے اور تین سو یونٹ مفت بجلی کا وعدہ بھی کر رکھا ہے لیکن اب یہ وعدے کب پورے ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا اور اس بیچ میں وپکش کو ان مدوں کو لے کر اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا ہے موسیقی